بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ندیم اقبال گوری اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب پیج مترو نیوز دیکھ رہے ہیں آج ہم لاہور میں آئے ہیں نواب علی رضا خان خاکوانی حلقہ پیپی دو سو پینتیس جو گزشتہ دنوں جنہیں پنجاب گورنمنٹ نے چیئرمن فوڈ آتھارٹی بنایا ہے تو ان سے ہم ملنے کے لیے آئے ہیں ایک تو ہماری مترو نیوز ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو دوسرا آپ یہ بتائیں کہ آپ چیئرمن فوڈ آتھارٹی بنیں فوڈ آتھارٹی بہت سار لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے ہمارے دیاتی علاقے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ فوڈ آتھارٹی یہ ادارہ کیا ادارہ ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور یہ لوگوں کو کس قسم کا ریلیف دیتا ہے یہ بتائیے گذرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ندیم غوری صاحب اور میں دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فوڈ آتھارٹی پنجاب فوڈ آتھارٹی ایک ایسا ادارہ ہے جس کا ایک بہت اہم رول ہے ہمارے روز مرا کے کاموں میں کیونکہ فوڈ ایک واحد ایسی چیز ہے جس سے ہماری جو عوام ہیں ہم جو لوگ ہیں ہر انسان فوڈ کنزیوم کرتا ہے اور کچھ بھی چیز جو کیا کہتے ہیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے جینے کے لیے تو وہ فوڈ ہے تو میں سارے دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ادارہ جو ہے گورنمنٹ نے اس کا بہت اہم جو کام سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ملاوٹ مافیا کے خلاف ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس فوڈ کے لیے سارا لک آفٹر کرتے ہیں کہ بلکل بھی کانے میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے یہ جتنا بھی ملاوٹ مافیا ہے ہم اس کے خلاف جو ہے بلکل سٹینڈ کرتے ہیں اس میں ہماری ٹیم بڑی ہی پوٹینچل والی ہے اور یہ لوگ اس طرح سمجھیں کہ جہاد کر رہے ہیں جس میں ہمارے سیکریٹری فوڈ ہو گئے ہمارے ڈی جی فوڈ ہو گئے اور یہ لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے دن رات ایک کیوں ہیں جو ہماری فیلڈز کی ٹیم ہیں جہاں جہاں پر بھی موجود ہیں پورے پنجاب میں ہر ڈسٹرک میں ہماری ٹیمز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں اور میں آپ دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں نمک سے لے کر ہر وہ چیز جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک میں جس میں مثالے ہو گئے جس میں بیورجز ہو گئی جس میں دودھ ہو گیا جس میں گوشت ہو گیا جس میں انڈے ہو گئے کچھ بھی ان سب کے لیے ان کی کالٹی کو دیکھنے کے لیے ان کے سٹینڈرز کو دیکھنے کے لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے اور یہ ادارہ بڑا اہم ادارہ ہے کیونکہ یہ آپ کی صحت کے ساتھ اس ادارے کا جو ہے لنک ہے تو سب سے پہلے صحت ہوگی تو سب کچھ ہوگا تو تندرستی ہزار نعمت ہے تو آپ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھ لیں کہ یہ ادارہ جو ہے اس کی ایک بہت اہم ضرورت ہے اور جو یہ کام کر رہا ہے جیسے ملک میں بڑے بڑے پنجاب لیبل پہ جو پنجاب میں بڑے بڑے ہوتلز ہیں وہاں پر بعض دفعہ مختلف میڈیا پر باتیں آ جاتی ہیں کہ یہاں پر گوشت صحیح نہیں ہے یہ چیزیں صحیح ہیں اس کے لیے جب سے آپ چیرمن بنے ہیں تو آپ نے کیا اقدامات اٹھائیں تاکہ ملاوٹ مافیا کو روکا جا سکے کیونکہ ابھی اپنے جو اقدامات اٹھائیں وہ ذرا بتا دیجئے گا دیکھیں جی اس میں یہ ادارہ پہلے بھی کام کر رہا تھا یہاں کے جو لوگ ہیں پہلے بھی کام کر رہے تھے بس یہ ہے کہ ہم نے آکے ذرا سپیڈ اپ کی ہے کام کو بالکل زیرو پرسنٹ ٹولرنس ہم نے رکھی ہے کسی صورت میں بھی ملاوٹ مافیا والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا پراپر طریقے سے ہم لوگ ان پر کریک ڈاؤن کریں گے ریٹس کریں گے ہماری ویجلنس ٹیم ہماری انٹیلیجنس ٹیم کام کر رہی ہیں اور دن رات ہم انشاءاللہ بس میں ان سارے جتنے بھی ملاوٹ مافیا والے لوگ ہیں میں ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بالکل وہ اب بھول جائیں کہ کوئی بھی ون پرسنٹ زیرو پرسنٹ بھی کوئی ٹولرنس نہیں ہوگی کسی کو مافی نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ چیز جو ہے عوام کی صحت کے ساتھ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ہمارے لیڈر عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ نظر رکھے ہوئے ہمارے چیپ منسٹر صاحب وہ بہت زیادہ اس چیز کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے پراپر طریقے سے اپنا سارا جو سسٹم ہے اس کو میرے آنے سے بس ہم لوگ یہ اس کوشش میں ہے کہ پہلے بھی یہ دارہ کام کر رہا تھا اور اب ہماری کوشش ہے کہ ہم ہنڈر پرسنٹ اپنی پوری اپنی کپیسٹی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ایک چینج نظر آئے گی کہ ملاوٹ مافیا اور یہ جو ملک ایڈلٹریشن کرتے ہیں اور یہ جس جس چیز کے ساتھ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا پنجاب فورڈ تھارٹی کے حوالے سے یہ اپنے جتنے بھی یہ کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتے ہیں ان کے لیے کلسنس بھی جاری کرتی ہے تو بہت ساری جگہ پر ہم نے دیکھا ہے جو بھی کھانے پینے کی چیزیں کھلی فروخت کر رہے ہیں تو وہ لسنس نہیں بناتے پراپرلی اس کا جو عوامی اگاہی مہم ہے تاکہ لوگوں کو جا کے آپ لوگوں میں جی اس بات کی اویرنس آئے یا اگاہی مہم کے حوالے سے آپ کے کیا پلیننگ ہے کہ کس طرح سے یہ پلین کیا جائے کہ ہر بندے تک اس کی رسائی ہو سکے اور بندہ یہ خود بخود لوگ جو ہے وہ اپنے لسنس بنوائے جو خرید و فروخت جو کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرتے ہیں جی ہم بالکل جو ہے کیا کہتے ہیں سب دوستوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جو جو لوگ بھی اس چیز کے ساتھ منسلک ہیں وہ اپنے لسنس جو ہیں جن کے رینیو نہیں ہوئے رینیو کریں اپنے لسنس بنوائیں اور ساتھ میں ایک چیز اور اپنے آپ کو ریجسٹرٹ کروائیں اس ادارے کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو محسوس ہوگا عوام کو سپیشلی کہ انشاءاللہ تعالی کہ ہم لوگ اپنے ادارے کو آپ کی فلا کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہمارے آفسز آپ کے لیے کھلے ہیں ڈی جی صاحب کا آفس آپ کے لیے کھلا ہے میرا آفس آپ کے لیے کھلا ہے کسی بند کسی کو بھی اگر کہیں پر کوئی ملاوٹ ہوتی نظر آ رہی ہے کچھ اس طرح کی غلط ایکٹیوٹی ہوتی نظر آ رہی ہے جو مذہر صحت ہے آپ ہمیں بتائیں ہماری اپنی ٹیمز بھی کام کر رہی ہیں اور ہم آپ لوگوں کو کیونکہ یہ آپ لوگوں کا ادارہ ہے آپ لوگوں کی فلا کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ہمیں بتائیں اور انشاءاللہ تعالی ہم فوراں اس کا صدب آپ کریں گے اور جتنا کام بھی اس ادارے میں ہو رہا ہے ہم لوگ لوگوں کی awareness کے لیے ہم لوگ اب بھی اپنی advertisement کریں گے جگہ جگہ آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ لوگ آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے کیا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو مجھے بھی یہاں سنبھالے ہوئے within four five six days ہوئے لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو یہ ادارہ اپنی full working میں کام کرتا ہوا نظر آئے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ food authority ایک authority ہے جو کہ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے اور یہ ایک جہاد ہے میں تو اپنی ٹیم کو بھی یہ کہا ہے کہ یہ جہاد ہے کہ جو لوگ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ایک جہاد آپ کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف ان ملاوٹ مافیا کے خلاف جو ناسور بن چکے ہیں تو بالکل بھی جی ان کو بالکل سپیر نہیں کیا جائے گا شکایت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تو آپ کا جو food authority کا پیج ہے اس کے messenger پہ بھی اگر کوئی آہ 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 آہ